انڈیا نے بہت زیادہ انفرٹ کیا ہے جی سپورٹ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ ان کا پلئیر آج جیولن میں بھی گول لے گیا حالانکہ اگر یہ ارشد ندیب اپنی جو بیسٹ ایفٹ ہے وہی کر لیتے اٹیمٹس کو تو یہ شاید سلور یا برونز ہوتے آج آپ نے دیکھا نیرہ چوپڑا کے ساتھ جو کوچنگ سٹاف تھا وہ سارا غیر ملکی سٹاف ہمیں دکھائی دے رہا تھا اور اس کے اپنے ریزلٹس بھی دیکھے یہ وہ بچے تھے جو کہ انڈر ٹونٹی بھی انڈیا کی طرف سے کھیلے اور آج انہوں نے اولمپک کے انڈر گولڈ میڈل جیتے میڈیا کا کام ہے چکدے انڈیا فلم آپ دیکھیں جب آئی ہے تو اس کے بعد آج انڈین ہاکی ٹیم نے کیا پرفارمنس دی ہے کیا انہوں نے گریٹ برٹن کے ساتھ کھیلا ہے آپ دیکھیں ایسا لگتا وہی فلم چل رہی ہے کہ دو گول ہوں گے پھر اس کے بعد کم بیک کر رہے ہیں تو یہ میڈیا کا رول ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں آگے اس میں ٹریک اور فیلڈ ایونڈ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور یہ پاسیبل ہوا ہے کیونکہ نیرد چوپڑا نے جیولن تھرو کا فائنل جیت ریا but the best throw of 87.58 میٹرز اور زبرنس پرفارمنس جی نیرد چوپڑا کی طرف سے just 23 years old اور میں ابھی پورا فائنل دیکھ رہا تھا اور پہلے تھرو پہ ہی جو ہے جو باڈی لائمیز تھی نیرد کی اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا اب ت T انہوں ملک اس لئے کے لئے لئے نمائن چوپڑا تھا نیرد چوپڑا نے جیتی رو سے باہیک کر سکتر ہے ایک پیدا آٹھ میں شوٹنگ میں اور یہ سیکنڈ TIME ہوا ہے پرومنسا بھی اس نے اس لفترین ایڈیانا بھی بیایی رہا ہے کیونکہ مجھے اس لحظ سی مجھے 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 سی آج بجران پنیا نے 65 kg رسل میں مجھے مجھے لیکن ان 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 ہم منزل مٹین کو ڈب تائے لئے سب سے ایک مطلب سے پر رہا ہے کیونکہ ان اگر آپ کی طرف مجھے پیار فرمز کو دیکھنے کی طرف اس olan سب سے ایک منزل پر دئ 골�م اگر ہم منزل پھر اسم نظر رہا ہم جب آپ نے اسنا ہاں بعد عدقیٰ قنقی قنقی قرارد ایک منزل پر رہا ہے جنگ پہلے سب سے آتر ہوڈا ہم جیشتے ہیں کیونکہ انسان سے اگر اب مزل رہا ہے جو جو فرمزل پر شروع تیب تھی وزاید mod ats performance ہے اس خاتون کی طرف سے ہو بنانگلور but coming to the javelin throw Arshad Nadeem جو پاکستان کو represent کر رہے تھے پاکستان's only hope of getting any medal in this Olympic Games first Pakistani athlete to qualify for any track and field event finals in the Olympics and I will say this much Arshad کوئی medal نہیں جیت پای he was there to the last throw he was in the run for the bronze medal اگر last throw پہ وہ اپنا best کرتے which is 86-38 میٹرز تو وہ براؤز میڈل کے رن میں آ جاتے ہیں but he couldn't do that unfortunate چیز یہ تھی کہ دو دفعہ جو اٹمپس کی ارشد نے اس پر سے دو دفعہ ارشد سے فاؤل ہو گئے تو وہ پوائنٹس ہی نہیں وہ لے سکے اور فاؤل کیا ہوئے ٹیچ لین کو انہوں نے لائن کو جو ہے ٹیچ کر گیا which you can't do in a javelin throw plus I think کیونکہ ساتھ میں 10,000 میٹرز کے فائننس چل رہے تھے کچھ اور ٹیک ان فیلڈز کے ایونٹ چل رہے تھے اسی stadium میں تو I thought کہ Arshad Nadeem maybe was distracted کیونکہ he doesn't have the exposure that Neeraj Chopra has that the other athletes had in the javelin throw اور صاف آپ کو نظر رہا تھا کہ وہ پوائنٹس سے distracted ہے focus نہیں ہوں گا because I'm sure if he had the focus he could have really done well in this competition he had a very good chance of winning the bronze and it was good to see that at the start of the competition Neeraj and Arshad shook hands and Neeraj wisdom good luck and that's good because Arshad کہتا ہے کہ جی نیراج کو وہ بہت زیادہ idealize کرتا ہے follow کرتا ہے and why not because Neeraj Chopra today proved that he's one of the best Indian athletes ever produced in history کیونکہ zhabar dست اس کی throw تھی بیش میں تھوڑا سا وہ پھسا آکے but I think جو اس کی second throw تھی he put everything into it but his body language was like you know from the start آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے گول میڈل جی سکتا ہے یہ بندہ اور second throw or last throw he did it he nailed it and for him it became easier also in the sense کیونکہ جو اس کا سب سے بڑا کمپٹیٹر تھا بیٹر from germany he couldn't even qualify for the final eight مطلب he was knocked out in the first 12 اور qualifying مطلب اگر اگر ہر کنٹری میں جس طرح سپورٹ پر سمالا جاتا ہے تو وہ اور ہمارے ہیں تو بڑا فرس ہے مگر اس کے باوجود بھی اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور ہمارے ٹیلنٹ موجود ہے اور ہمارے ٹیلنٹ موجود ہے کتنا ہے اگر ہم ان کو صحیح فیسلیٹی بچوں کو ہر سپورٹ میں دیں اور آپ سکول میں سپورٹ کمپل خرید کریں کہ سکول میں سکولوں پر ترنمنٹ ہوتے تھے کوئی انٹرکولوجیٹ ہوتے تھے جو ہوتے تھے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب یہ لوگ بچا دے روڈوں پر گلیوں میں خود بھاک کے کھیل پرگیٹر بانتے ہیں ہاکی پلیئر بانتے ہیں اس سوال کے ہمارے داؤن آپ ایک ورڈ کلاس کرکٹر رہے ہیں آپ دنیا کے چند نامور کرکٹر میں سے ہیں لیکن آپ بھی نازم آباد کی گلیوں میں کھیل کر جو ہے آپ آئے کومی ٹیم کے اندر یہ نیشنل اسٹیڈیم کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سی فیسلیٹی ہوتی تھی آپ نے بھی کھیلا اپنے جذبے سے کھیلا تھا لیکن یہ کہ سرپرستی آنے سے جو ہے جو ہے سرکاری سرپرستی اور پھر اس کا فیم ہونے سے لوگوں کو ہماری آنے لوگوں کو وہ فیم نہیں دیا جاتا وہ سہولت نہیں لی جاتی ہے تو اس سلسلے میں کچھ کہیں سہولت تو مبارک ضروری ہے نا مطلب اس کے بغیرہ تو کوئی کام نہیں نہیں ہے لیکن فرمادے ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اسکول اور کالوجیز میں فیکٹٹ ہوتی تھی اسکوٹس ہوتی تھی تو وہاں سے کوئی نہ کوئی تو نکل آتا تھا نا مگر وہ چیزیں ہی اب ختم ہوئی اسکول جو ہے ہم آپ مجھوڑا کوئی بھی اسکول ہے اس کے پاس ایک راؤنگ نہیں مساری ٹائلی کی دین نہیں ہے سوائے گے آخرین یعنی کہ جب ہمیں میں سکول بن گئے تھوٹے 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 تھے سارے بن گئے رائیہ ہم مجھوڑی اسپورٹ بہت کمپل سری ہے وہ بہت کمپل سری ہے اس کے پاس پچھے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا بات کرنے کا ہر چیز ہے اور اس کے پاس پاری سے کاحر آتا ہے کہ اسپورٹمن کا ذاتا ہے کہ اسپورٹمن کیتے ہیں کہ جنٹلمن ہو تا ہے یہ صحیح ہے کیونکہ اسپورٹ بہت کچھ سکھاتا ہے ڈیسپلین سکھاتا ہے تو ہم بلکل پیچھے چلے گئے ہیں آپ دیکھنے گورنمنٹ کے خاص ہو پنجاب یا اس پر آپ دیکھیں اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسی میں جاتا ہوں کہ شاباش ہے کہ ہمارے اس بننے میں بچہ دینا ہے ہمارے تک پہنچے اپنی انڈیویجن یعنی کے محنس سے اب ہمارے اسپورٹ بورک کا سپر کے دیکھیں ہمارے پر ٹیلنٹ ہے اگر ہم اس میں لوگوں کو بچوں کو اسکولوں میں جا کے دیکھیں اور سمپلسری کروائیں ہمارے ہمیں بچے اور اسپورٹ پر سب نکلیں گے جاوید میاداد صاحب ایک اور بھی چیز ہے کہ پتا ہی نہیں ہوتا ان گیمز کا جیسے جیولین تھرو کا نام میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد پتا چلا ہے جب ہمارے جو ارشد ندیم ہیں یہ اتنا آگے تک گئے ہیں تو اس طرح کی اور بہت ساری گیمز ہیں جن کو ہائیلائٹ ہی نہیں کیا جاتا جن کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا تو کتنا ضروری ہے ان چیزوں کو کرکٹ کے علاوہ بھی اور جتنی بھی گیمز ہیں ان کو ہائیلائٹ کرنے کی اور بتانے کی لوگوں کو کہ یہ بھی گیمز ہیں تاکہ جو آج کل کے سٹوڈنٹس ہیں کالیج یونیورسٹی میں وہ پارٹیس پیٹ کر سکیں بلکل ہائیلائٹ تو دیکھیں کرنیچے یہ میں کہتا ہوں تو کب اسکولوں میں اور کالیجیز میں یہ کوئی بھی گیم عام ہو جائے گا نا پاکستان میں یعنی کہ جس کو اسکول کالیجیز اور جس سارے ریکنائز کر رہے ہیں وہ کھلاتے ہیں یہاں سے بچے نکلتے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہے کہ آپ گراؤنڈ بنا دیں مجھے کیوں یہ انسیسن ہے اتر سے لوگ پڑھ کے بھی نکلتے ہیں اسی طرح کے سکول میں بھی نکلتے ہیں میں نے وہی بتایا نا کہ ہمارے قائم میں ہم نے بھی کیوں کہ اسکول کمپل چھلی ہوتی تھی انٹر اسکول ہوتے تھے انٹر کالیجیز ہوتے تھے یہ کیسے بچے کو پتا چلتا ہے جب تک بچے کو یا کسی کو پتا نہیں چلے گا وہ کبھی بھی انہوں اوپر نہیں آ سکتا اس پر بچوں کو بنانا پڑتا ایک اسکول کا ٹیچر بھی ہوتا آپ کے وہاں گراؤنڈ میڈلسٹ ان کو ہرایا اور مجھ سے ہارے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے اولمپی کوالیفائی کیا چائنہ کے ایک زن لی کھلاڑیاں وہ اولمپی کھیلے جورڈن سٹین کھلاڑیاں کینیڈا کے انہوں نے اولمپی کھیلا لیکن میرا کوالیفائی نہیں ہو سکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک پورا سسٹم نہیں ہے سب سے پہلا جو ریسلنگ میں ایونٹ تھا وہ ورلڈ چیمپنشپ 2019 کا ایونٹ تھا جس میں ٹاپ سکس کھلاڑیوں نے اولمپی کے لئے کوالیفائی کرنا تھا ہم نے بارہا لکھا سپورٹ سپورڈ کو لیکن انفارشنیٹلی ہمارا ویزا نہ بن سکا ہمارے اکھنا جات ہیں وہ ہمیں نہ مل سکے تو ہمارا وہ ایونٹ وہاں پر مس ہو گیا اور چھے بندوں وہاں سے ہر ویڈ کٹیگری میں پک ہونے تھے لیکن انفارشنیٹلی وہ بہت بڑا چانس مس ہو گیا اس کے بعد بھی ایک ایونٹ صرف مل سکا اگر ہمیں تین ایونٹ ملتے ہم انٹرنیشنل لیول پر کھیلتے ہماری رینکنگ بہتر ہوتی تو کوالیفائی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا بغیر پچھلے تین سال سے کوئی ہمیں ٹریننگ نہیں ملی اپنے گھر میں اپنے اکھاڑے میں کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنے دوسرے کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے کیمپس کو زیادہ مضبوط کیا انہوں نے بائیو سکیور بابل اور اس طرح کی معاملات پروائیڈ کیا ان کے کیمپس ساری دنیا میں سکتے رہے دوسرا سر بہت قریب آئے لیکن جیسے میں اناب بٹ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب چار سال کی محنت کرنا پڑے گی ورنہ یہ جو انتظار ہے تین سال کا تو ہو گیا ہے اگلے لمپے تک ہو جائے گا بڑا ایفرٹ بھائے ارشد ندیم اور ہمیں ان پر فخر ہے اور بڑی اچھی پرفارمز دکھائی جبار بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ فالو کرتے رہے ہیں ہماری بدقسمتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ہم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے نیرج چوپڑا کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ بلکل ایک بولی ووڈ کی مووی کی طرح بھارت کا مطلب آج اولمپک کیمپین ختم ہوا اور بھارت میں بلکل آخری سیکنڈ میں مطلب گولڈ میڈل جیتا ہے اگر یہ گولڈ میڈل نہ جیتا بھارت تو یہ بھارت کا سب سے مطلب میڈل کے حساب سے تو سب سے زیادہ میڈل ہوتے اولمپک میں لیکن بداؤڈ گولڈ ہوتے جو کہ مطلب ایک لندن اولمپک سے ہم پیچھے رہتے ہیں لیکن لندن اولمپک کو گروس کرتے ہو ہم بھارت کا یہ سب سے اچھا اولمپک نکلا اور آپ کو بتا دوں لاسٹ میں اگر یہ ان کا جو جیبلنگ تھو تھا وہ اگر مطلب کم ہوتا تو یہ دیفنیٹلی برونز یا سل پر ملتا ہے لیکن انہوں نے گولڈ پر ہی کفجہ کیا جو کہ مطلب ایک بلکل ٹریپیکل بولیوڈ فلم ٹائپ کی یہ فنسنگ تھی تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کا یہ اولمپک مطلب کیمپین تو سٹارٹ ایک دم جبر جست طریقے اس وقت پہلے ہی دن ہم نے سلور جیتا اس کے بعد پھر ہمیں سوٹنگ سے کافی امیدیں تھیں آرچے سے کافی امیدیں تھیں لیکن امید پر کھری نہیں ہی اتری پائیں ہمارے ٹیم میں جیسے دیپی کا کماری کافی مطلب نمبر ون تھی آرچے پر لیکن وہ بہت بری طرح سے ہاری پری کارٹر فائنل میں اور ریسلنگ سے ہمیں کافی امیدیں تھیں اسپیسلی برجرنگ پونیا سے لیکن برجرنگ پونیا نے برانس میڈل جیتا لیکن وہ پروپر مطلب ایک گولڈ میڈل کے کینڈیڈیٹ تھے اگر آپ ان کا برانس میڈل والا میس دیکھتے کتنا گجب کا جیتا انہوں نے تو امید کرتے کہ وہ مطلب گولڈ جیتے تو کافی خوشی ہوتی چلو کوئی بات نہیں نیکس ٹائم دیکھیں گے نیرد چوپڑا نے جو کمال کیا ہے وہ سائد انڈین ہسٹری میں مطلب ملکہ سنگھ نہیں کر پائے تھے ملکہ سنگھ بھی کچھ چند سیکنڈ سے چھوک گئے تھے نہیں تو ایتھلیٹ مطلب جو دور بھاگ والے یہ گیم ہوتے ہیں فینکنے والے تھو یہ سب چیزوں کو ایک الگ ٹیٹیگری میں رکھا جاتا ہے اس میں پی ٹیو سا بھی چوکی تھی اور فائنیلی فائنیلی نیرد چوپڑا نے یہ مطلب بیریار توڑا اور وہ گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یہ انڈیویزویلی دوسرے انڈیان ہوں کے اب بندرہ کے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے تو دوستو پاکستان میڈیا کو آپ نے سنا پاکستان کے ایک کھلاری تھے ارسط ندیم نام کے انہوں نے بھی کافی اچھا کھلا بلکل ان کی تاریف ہونی چاہیے پانچ میں نمبر پر تھے اور انہوں نے مطلب اتنے ہمبل اور پور بیک گراؤن سے تھے میں نے پاکستان میڈیا میں ویڈیو دیکھا کافی گریب گھر سے تھے اور کافی مطلب اپنے آپ کو down to earth man سمجھتے ہیں اگر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے آئیڈل ہیں نیرس میں ہوئی آپ کو بتا دوں کہ انہوں کو بیٹ کے ٹائم پہ ان کو ویزا دلوا کر انہیں یوروپ میں ٹریننگ پر بھیجا تھا ان سے امید تھی کیونکہ یہ جو کامن بیل تھا اور اچھا پروفرمز تھا تو ان سے امید تھی یہ میڈل لائیں گے تو دوستو یہ جو اولمپک ہے ان گورنمنٹ کی سپورٹ منسٹری نے بولا ہے کہ ہمارے لئے 2008 کا اولمپک سب سے اچھا رہے گا کیونکہ ابھی بھی کافی کھلاڑی پائپ لائن میں جو تیاری کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑا مطلب مہا سکتری ڈائپ کا اوبر گا انڈیا ایسا ان کا بولنا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کافی مہنت کی انڈیا کے ہاکی ٹیم اس بار کافی جبر جست پرفارمنس دیا لیڈیز کی بھی ہاکی ٹیم نے کافی جبر جست پرفارمنس دیا دوستو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں enjoy